دیکھیں جی کسی والدین السلام کسی بھی خاص چیز کو حلال و حرام کے بارے میں تیہ کرنے کے لیے چیز ضروری ہے کہ آپ اس سے جڑی بھی ساری چیزوں کو دیکھیں کیٹاگوریکلی تو ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ ویڈیو گیم کھیلنا یا سنوکر کھیلنا یا لڈو کھیلنا یہ حرام ہے جب تک کہ اس کے اندر حرام کی امیزش نہ ہو جائے میاں بیوی کا اس دواجی تعلق قائم کرنا حلال ہے لیکن اگر میاں بیوی کی رشتے کے بغیر ہے تو حرام ہے تعلق ایک ہی ہے لیکن نویت مختلف ہوگی اس طریقے سے ویڈیو گیمز اگر کسی جگہ پہ اس اعتبار سے ہو رہی ہیں کہ وہ جوئے کی کیٹاگری میں فال کر رہی ہیں تو پھر وہ تو صرف حرام ہے اور اس کی نشانی یہ ہے کہ جو ہارے گا پیسے دے گا دوزے کے پیسے ڈوب گئے ہاں اگر یہ ہو کہ دونوں دوست مل کے اسلامی بھائی کسی جگہ سنوک کر یا ویڈیو گیم کھیلیں کوئی جیتے کوئی ہارے انڈ ریزر لیو کے پیسے دونوں آدھے آدھے دیں تو کچھ میں نہیں اسی طریقے سے کرکٹ میں بھی آج کل جوہ لگا ہوا ہے آج کل خیل کافی عرصے سے ہے تو وہ جوہ بھی حرام ہی ہوگا چیزیں نا اللہ تعالیٰ کو بڑی ناپسند ہے جی معاشی کیٹاگری میں جو چیزیں فال کرتی ہیں ایک سود اور دوسری جوہ سود کے بارے میں سورة البقرہ کی آیت نمبر 279 میں آئے کہ اللہ اور اس کے رسول کے خلاف جنگ ہے اللہ اور اس کے رسول کی اس کے خلاف جنگ ہے جو سود کھاتا ہے چاہے سود بررزا ہو یا بلجبر ہو زنا بلجبر ہو یا بررزا زنا کو فی نفس ہی اللہ نے حرام کیا ہے سود کو بھی فی نفس ہی اللہ نے حرام کیا تاکہ استحصالی نظام نہ ہو اور جوہ کے بارے میں سورة المائدہ میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ جوہ شراب اور یہ جو جوہ کے لیے وہ تیر چلائے جاتے ہیں پانسے یہ سب کے سب شیطانی عمال ہیں اور پلید جیزیں ہیں اور پھر اللہ نے فرما دھمکی دی آئند پر باز آتے ہو کیا نہیں جوہ میں کیا ہوتا ہے جوہ میں ہوتا ہے کہ جو شخص بیٹر فیٹس آف لائف کو فیس نہیں کرنا چاہتا رات و رات امیر ہونا چاہتا یار کو میند نہ کرنی پڑے وہاں لگاؤ تو اور سودی ذہنیت کیا ہے کہ جو پیسہ کمائے محنت سے اس کو پھر لگاؤ اوٹ پیسے سے پیسہ کماؤ کاروبار تو مشکل ہے اس میں تو نقصان بھی ہو سکتا ہے سود میں تو نقصان ہوتا ہوتا ہی نہیں ہے کیونکہ آپ نے لینے ہی لینا ہے تو یہ دونوں کے پیچھے دنیا ہے اور مال کا فتن ہے اور شراب اور جوہے کو آپ دیکھیں قرآن میں اللہ نے کتھا ذکر کیا ہے شراب میں بھی یہی ہے کہ چلو میں بیلی تو غائب نہیں کر سکتا کبوتر کی طرح آنکھیں بند کر لوں نشے میں آؤں تو جناب ساری تکلیفیں ہی دور کہتے ہیں نا جناب وہ نشہ کیے تو سب کچھ دور ہوگی تکلیف حالانکہ پریکٹیکلی وہاں پر موجود ہے یہ بھی شارٹ کٹ ہے تکلیف دور کرنے کا جوہے بھی شارٹ کٹ ہے البتہ اگر جوہے والا معاملہ نہ ہو سنوکر پہ آپ جاتے ہیں آپ کی اسی طریقے سے یہ جو ٹورنمنٹس ہو رہے ہوتے ہیں نا کرکٹ کے اس میں ابتدائی فیس لی جاتی ہے اور وہ نامینل فیس مومن ہوتی ہے اور وہ سب سے فیس لی جاتی ہے ظاہر ہے کہ اس ٹورنمنٹ کے اخراجات پورے کرنے کے لیے شارٹ ان لوگوں کے پاس ہوتے ہیں جو لوگ فیک ہوتے ہیں اپنے کو فیسرین شارٹ لینے کی ضرورتی نہیں پڑتی ہے ان میں 15 سے 20 لوگوں کو دیتا ہوں بس جس سے زیادہ کا کام نہیں دیتا اس کو ہم جوہ اس لیے نہیں کہیں گے کہ وہ کوئی بہت بڑی رقم نہیں اس سے لی ہوتی وہ تو صرف سرویس چارجز لیے ہاں ادھر بھی اس لاکھ پر میں لیا گیا اور دا جائے کہ یہ بارہ دیتے ہیں بارہ لاکھ ہے جو چیتے ہیں بارہ لاکھ ہے جو چیتے ہیں بارہ لاکھ ملے گا بارہ لاکھ ملے گا جسنا ایک بہت عام دوئے کی لکی کمیٹی ہے آپ وہ پتا ہے نا کمیٹی ڈالنا دنیا میں ایک نیکی کے کاموں سے ایک کام ہے کسی غریب بندے کے ساتھ اور یہ وہی یہ چیز ہے جسے کرزے ہسنا کہا گیا کمیٹی آپ دیکھیں کرزے ہسنا ہوتا ہے سود کے بغیر ہوتا ہے دس بندے مل کے کمیٹی ڈالتے ہیں پہلے کمیٹی جس بندے کی نکلی ہے دس دس ہزار ڈالی تھی تو لاکھ روپیا وہ لے کے چلا گیا دس ہزار اس کا اپنا ہے نوے ہزار اس کو آپ نے کرزے ہسنا دیا جو وہ آس تس تک کر کے واپس کرے گا تو کمیٹی نیکی ہے اس کے ساتھ لیکن اپنی لکی کمیٹی جو دنیا میں تو لکی کمیٹی ہے آخرت میں وہ ازار پر مبنی کمیٹی ہے اس میں یہ ہوتا ہے کہ ایک بندہ لاکھ روپے اب اس میں پورا دانی تو نہیں ہوئی گئے پہلی کس کی دوسری پورا دانی تو سنت ہے بخاری مسکنی حدیث ہے نبیل اسلام جب سفر پر جاتے تھے اپنی لینیوں میں پورا ادامتے تھے جس کے نام نکلتا تھا اس کو ساتھ لے کے دوسری تو ہر سفر میں ڈیفرنٹ بیوی آپ علیہ السلام کے ساتھ تو پورا اندازی کرنے کی بجائے وہ یہ کرتے ہیں کہ لاکھ کی کمیٹی دس پروں نے ڈالی نا ایک بندہ کھڑا ہوکے کہتا ہے جی میں اس کمیٹی کو جو ہے نا وہ نوے ازار میں اٹھا لیتا ہوں نوے ازار کا مطلب یہ ہے کہ نوے ازار گویا کہ مجھے نوے ازاری میں لے لیتا ہوں اوپر کا جو دس ہزار ہے نا وہ تم باقی نو بندے آپس میں تقسیم کر لو تو سر یہ تو سود ہے پیسے کے ذریعے پیسہ ہے اور یہ تو میں آپ کو چھوٹا بتا رہا ہوں لاکھوں کی کمیٹییں ڈلتی ہیں بڑے کاروباری لوگ جن کو فوراں پیسے کی ضرورت ہوتی ہے تیس تیس چالیس 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 لاکھ کی کمیٹی چالیس لاکھ کی کمیٹی ڈالتے ہیں پینتیس لاکھ میں اٹھاتے ہیں اور وہ جو پانچ لاکھ ہوتا ہے نا وہ باقی لوگ آپس میں تقسیم کر لیتے ہیں بیٹھے بیٹھے اب اصولا اور وہ نکلی اس کی چالیس ہے لیتا وہ پینتیس ہے پانچ وہ چھوڑ دیتا ہے باقیوں کے لیے حرام کھا لیں تو اس طرح کی لگی کمیٹیاں یہ بھی حرام ہیں اور یہ اومن کاروباری لوگوں کے ہاں رائج ہیں اور میں نے دیکھا ہے کاروباری لوگ تو بالکل حلال و حرام کی تمیز بہت کم لوگ ہیں جو کر رہے ہوتے ہیں اور وہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ یہ ہم جو کچھ کر رہے ہیں نا یہ تو بس اس کے بغیر تو کاروبار چال نہیں سکتا اور ہمارے پاس کوئی ذریعہ بھی نہیں ہے جتنی بھی گیمیں سنوکر کی شکل میں لڈو کی شکل میں انڈور ہوں آؤٹڈور ہوں جب تک ان پر جھوہ نہ لگے یا ہارنے والا پیسے دے اور جیتنے والا نہ دے یہ والے معاملات نہ ہو تو وہ حلال ہو جھوہ لگیا تو وہ حرام ہو پھر بالکل کہتے ہیں ہم تفریق کے لیے کیا کریں تو تفریق کریں نا میرے بھائی آ دے دے پیسے ڈال کے کریں تفریق مل کے کریں نا اور